ہیلو ایبیوان ہیو گوڈ ڈے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں دے گی چیکن کی ریسپی کو ہم سب کو دے کا سالن بہت پسند ہوتا ہے یہ بالکل سیم اسی سٹائل میں بنے گا آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں چیکن لے لیا ہے چیکن کو میں نے اچھ سے واش کر لیا تھا چیکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندار 1 دیبل سپون جنگر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے ہیں دن ہم اس کے اندار وٹر ایڈ کریں گے واتر تقریبا میں نے ہاف کپ ایڈ کیا ہے دن ہم اس کو مکس کریں گے چیکن کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے تقریبا پانچ منٹ کے لیے لو ہیٹ پر کوک کریں گے آفٹر فائف منٹ ہم اس کے لیڈ کو سائٹ پر رکھیں گے اور چیکن کے اندر ٹیمیٹوز ایڈ کر دیں گے ٹیمیٹوز کو میں نے ایک ٹیمیٹو کو چار چار پیس میں کٹ کر لیا تھا اور چیزوں کی کوانٹیٹی میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں بتا دوں گی ٹیمیٹو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور مزید دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے آفٹر ٹیمیٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیمیٹوز اچھے سے گل چکے ہیں اور ان کا جو چھلکا ہے وہ بھی سائٹ پر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم ون بائی ون تمام چھلکے اتار لیں گے ٹیمیٹوز سے تمام چھلکے اتارنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے میش کر لیں گے سپون کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تمام جو ٹیمیٹوز ہیں تمام ٹیمیٹوز جب ہمارے میش ہو جائیں گے تو اب ہم ہائی ہیٹ پر اس کو کوک کریں گے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائے ہو سکے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر سپائسیز اٹ کر دیں گے ریڈ چلی پاوڈر ٹمڈرک پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر کیومن سیٹ سالٹ کورینڈر پاوڈر سابت لال میرچ ان تمام مثالوں کو اٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو فرائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر دیں گے جب چکن کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر آئل کو ایڈ کر دیں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم چکن کو مزید فرائی کریں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے اور مثالہ وہ اچھے سے کک ہو سکے ساتھ ساتھ ہم چکن کو فرائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں جب چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کر دیں گے یوگرٹ میں نے تقریباً ون کا پیٹ کیا ہے اس میں جب بھی آپ یوگرٹ ایڈ کریں کسی بھی سالن کے اندر تو آپ اس کی سٹوپ کی ہیٹ کو بہت ہی سلو کر دیجئے اس سے آپ کی جو یوگرٹ ہے وہ اچھے سے اندر میش ہوگی اور بلکل بھی پھٹکیاں نہیں بنیں گی یوگرٹ جب مکس ہو جائے گی تو ہم اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ لیں گے آفٹر فائی منٹ آپ چیک کریں گے یوگرٹ کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید فائی کریں گے دو منٹ چیکن کو فائی کرنے کے بعد آپ کا جو دیگی چیکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی اوپر گارنیشن کر لیں گے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت یمی اور بلکل دیگی سٹائل میں بنتا ہے یہ آپ کے گھر میں سب کو پسند آئے گا چیکن جب ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کی گارنیشن کر لیں گے یہاں پر میں نے جنجر لیا ہے گرین چلیز لیا ہے فریش کرینڈر لیا ہے ان تمام چیزیں کو اس پر ہم سپرنگل کریں گے اور آپ کا دیگی چیکن بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ